باہر جی کی فتح سب کو پہلا میں انجاب گارڈین دا ورے روپ ایک میل پتھر تیہ کرنتے تیہ سفلتا پوروت تیہ کرنتے سارے انگھ بدھائی لکھ لکھ بدھائی دینا تیہ ارداس کرنا انجاب گارڈین سری گرو گنٹ صاحب جی دی گائیڈنس وچ کو دیکھ دا جیون لمبا سفر تیہ کر دا اپنی منظر وال ود دا چلا جائے میں نو سبجیکٹ میں لیا بولن لئی کہ میرے اساند دا میرے جیون دا حصہ بلکہ تو اڈے بھی جیون دا حصہ سری گرو گنٹ صاحب اے میرے پولند آج دا وش ہے جینا میں تو اڈے نار سا جا کرنا چاہنا کیونکہ سری گرو گنٹ صاحب سنجھے کرا سری گرو گنٹ صاحب سچ سروپ کی کوشش کریں گا سنکھے اپنے سمیتوں ہی کا حصہ ملگا سب گروہ کہندے نے سری گروہ گنساہیب دا سچ کی ہے کیونکہ سچ کی بانی نانک آنکھے سچ سنایے سی سچ کی بیلہ گروہ نانک سچ آنکھے تے بلکل این اسے سمیتے کہندے جدوں سچ کیندی لوڑ ہوگے تو کسی ساری اگوائی گروہ کو لے نہیں ہے اپنے جیون دا آدارشوی اسے بانی دی اگوائی بچ بنانا ہے اندہ مطلہ آسول ہے کہ سچ میرا آخنا نہیں وقت تے آخنا ہے سچ سنایے سی سچ کی بیلہ وقت کھنجا آتے ہوندہ کوئی فائدہ نہیں ہوندہ جدوں پر لے کو جنار ہوئے اگلے پاس آخ دینے جیسی میں آوے خسم کی بانی تے سرہ ترین دیان وے لالو پاپ کی جانجا لے کابلوں دھایا جھوری منگے دان وے لالو سچ کسے موافق آوے نا آوے کہن لگیاں سنکوچ نہیں کردہ کیونکہ میں نو میرے رابن نے سچ کین دی شکتی دے کے تورے ہے گونانک دشابد میں میں در آ رہے ہیں سبس پاڑی سامنے اگلے جاکے کہنے کہنے ہاں آپ پاں بول نہ جاندہ کوئی میرے تنارازگی نہ کرے ہو کوئی مہنو نہ چھتے ہو کوئی مہنو دوشی نہ ڈھرائے ہو کہنے جیسی میں آوے خسم کی بانی پھر کہنے ہاں آپ پاں بول نہ جاندہ میں کہہ سب حکماؤ جی ہو جیو بلاوو تیو نانک داس بول دے میں اپنے مالک تو اپ بچل رہ کے آیا ساتھ گروہ کی بانی ہوں سادہ کی فرد ہے ساتھ گروہ کی بانی میں تو رواز کی تھی میں بانی رہی تو اڈینال کچھ گلیاں کے لئے میں چاندہ ساتھ گروہ کی بانی ساتھ ساتھ کر جانے کو سکھو پاں میں وہ پاپ کی جاندہ گل کردہ ہوئے پا ساتھ سمجھو ضرور کرنی فرد بندہ سیدھے کیتی پاں میں ساتھ کی بیلا ساتھ دے سائن تے ساتھ بولیا ہوئے وہ کسی نوچنگا لگے مندہ لگے وہ بولیا ساتھ سمجھو کدھی غلط اندھے ٹھیکنٹو پہنٹو نہ کر ساتھ گروہ کی بانی ساتھ کر جانوں کو سکھو کیوں کیوں کہ ہر کا رکھا آپ موہوں کا ڈائے یہ ربی حکم ہے ساتھ بولنا وقت تے بولنا اگر دیکھیں ساتھ گروہ کی بانی ساتھ سو روپ ہے گروہ بانی بڑھی ہے ساتھ کنڈر کی بامی چھBrid� کے جانوں کو لائے چیتانگہ دونوں والے روز سادے بربارہ مچھ ہم دینے اسی نہیں آنکھ سکتے گروہ آکھ رہے ہیں سیکوڑے آرکوڑے جھڑ پڑیئے بانی گروہ گروہ ہے بانی ویچ بانی امرت سارے سارے گونم بانی ویچ لیں بانی ویچ سارے گونم بانی ویچ سارے گونم بچ ڈیموکرسی ہے ہندے بچ آواز دندی بانی اول اللہ نور کو پایا قدرت کے سب باندے سارے گونم سمکورن ہے سری گوگن شاید ڈیموکرسی ہے ہندے بچوڑ پرہ دی اللہ نور کو پایا قدرت کے سب باندے ایک نور تے سب جا گپجیا کون بھلے کو من دے صدگر پرک دیال ہے جسمو سامتے سب کوئے ایک کوجی ہے اگر دیکھے کندر ایک درشت کر دیکھتا ایک کو نہیں گئنے ہاں سبوں برابر ہے ایک درشت کر دیکھتا من پاہنی تے صد ہوئے ہم اگرے پاس یہ بھی ایک درشت کر دیکھتا گرمانی کہے شیرت دینمانے ایک آل ہاں کیسے مچنگی نہ لگی اللہ کسی ہوئے ایک آل چھپ دیئے اللہ یہ بھی دیکھنے پرچول کر دیئے میں ہونے ارز کیتی ہے اس ہی آپ نے ویرے بچ پرچول دیا چاہت پانا ہے گرمانی کہتا بچ بانی امرت سارے گرمانی کہے سیوک جنبان نے اگل پریشانی والی ہوگئے بس آگل پریشانی نہ ہوگئے ایتھو دخان شبو کدی گرمانی کہتا گرمانی کہے سیوک جنبان نے ایتھو ان دیکھنے پریشانی کتھے پیدا ہوگئے کیونکہ برامن پہ خود گروہ بنیا بیٹھا ہے وہ ایک ہلک میں مرداشت کرے کہ گرمانی کہے سیوک جنبان نے میری گرمانی کہتا میری گرمانی کہتا میری گرمانی کہتا تسکھان کانی چڑھا ہے گرمان کیا کانی چڑھا جاتا ہوگر کسی نے آچارن نو برباد کر دیا آباد کر دیا لوگ اس نو ترم آخدے سن جو کچھ بھی میں آخدے میرے تے کسی کے سمدہ کوئی ایکشن نہیں سی لیا جا سکتا جی میں نے میرے تے کوئی ایکشن لیندہ سن تے میں آخدے سن موسیقی موسیقی